ناظرین اے کرام جہنم کی تفصیلات کو بیان کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم پر ایمان لانا واجب ہے ناظرین اے کرام ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے چھے ارکان ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور اور معروف حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے اسی حدیث سے ماخوض ہے اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا اور اسی طریقے سے اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا ناظرین اے کرام یہ ایمان کے چھے ارکان ہیں ان میں سے جو آخرت پر ایمان لانا ہے یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور آخرت کے مراحل میں سے اور آخرت کے امور میں سے جہنم ایک جو ہے اہم مسئلہ ہے ایمان کے چھے ارکان میں سے ایک رکن ایمان بلیو مل آخر ہے جس کا مطلب یہ ہے ناظرین اے کرام یہ قیامت ایک دن قائم ہوگی یہ دنیا برباد ہو جائے گی سارے لوگ مر جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور جنات کو دوبارہ زندہ پیدا کرے گا اور اس دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے چاہے اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے اگر ہم نے اچھے عامل کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ٹھہرائیں گے جو جنت اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے اور اگر ہم نے برائیاں کی ہوگی اگر ہم نے شرکشی کی ہوگی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عذاب کے گھر جہنم میں ڈھکیل دے گا یعظم اللہ